اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں انڈیان اپوزیشن لیڈر راہول گاندی صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے جس میں انڈیا کے فوجیوں کو کھٹارا ٹرک میں کہیں جاتے ہوئے دکھایا گیا ہے آپریشن پہ اور سینہ کے مورال کا یہ حال ہے کہ اس ویڈیو میں فوجیوں کو یہ کہتے ہوئے سنایا جا سکتا ہے کہ خود تو ہمارے سینئر بولٹ پروف گاڑیوں میں آتے جاتے ہیں اور ہمیں مرنے کے لیے ایسے ٹرک میں ڈال کے بھیجا جا رہا ہے اس ٹرک کا حال یہ تھا کہ خود انڈیا فوجی اس ویڈیو میں یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ گولی تو دور کی بات ہے اگر اس سے ٹرک کو بار سے کوئی پتھر بھی بھیکے گا تو وہ پتھر بھی اس کھٹارا ٹرک کی جو پتلی سی سٹیل شیٹ ہے اس کو چیرتے ہوئے اندر آ جائے گا ایک فوجی نیو سوڑیوں میں یہ بھی کمپلین کیے کہ کیا ہماری جان اتنی سستی ہے ہمارے پریوار کبھی نہیں سوچا جا رہا اگر ہمیں بھیجنا ہی ہے لڑنے کے لیے تو ہمیں پروپر سامان تو دیں کم از کم اگر ہمارے پریوار کبھی نہیں سوچا جا رہا ہے تو بتاؤ کہ یہ کیا یہاں بی پی گاڑی میں آدمی سرکچت نہیں ہے نون بی پی میں لے کے جا رہا ہے تو ہم لوگ کے جندگی ایک ساتھ کھلوڑ کیا جا رہا ہے جبردستی بولنے کے بعد جو ہے اس کے بعد جبردستی تھوپا جا رہا ہے یہ بات جو ہے بتانے کی کمانڈر کا کام ہے کمانڈر نہیں بتائے گا تو ہم اپنا جندگی برباد کر رہے ہیں نا جی جان بوجھ کے کمانڈر نہیں بولے گا کمانڈر کو کیا جرت ہے بولنے کا وہ تو نہیں بولے گا اپنے اسی ساب پانچ آدمی کو لے کے اپنا بی پی اس میں اور دس آدمی جا سکتا ہے کی نہیں یہ پورا سیکسن کو لے چلے اسی میں وہاں جب راتا ہی ہے ایک بڑا ٹرک ایک الگے یہاں جو مرنے والا ہے سب کو چھانٹ کے بھیج دیا جا مرو اس میں یہ کیا ہے اس میں یہ ٹینہ پتھر مارے گا اس پار ہو جائے گا بہت بیکار بیوستہ ہے پورا گاڑی کبارہ دے رکھا ہے اپنے بولٹ بروپ میں جاتا ہے اور اسی ان اسپیکٹر اور کمپنی کو ٹیم کو بول دیتا ہے نان بی پی میں جاؤ بولنے کے بعد بول رہا ہے گاڑی کہاں سے لاؤں تو بیوستہ کرانا آپ کا کام ہے کوئی ڈیوٹی لے جا رہے ہو ہم لگوں کے جندگی اکسا خیل رہے ہو ہمارے پریباروں کے جندگی اکسا خیل رہے ہو بیوستہ کرانا یہاں آپ ڈیوٹی کو سچارو روز سے چلانا آپ کا جمعیداری ہے تو آپ کا ایڈم بھی کرانا آپ کا ہی جمعیداری ہے نہ کہ ہمارا جمعیداری ہے کہ ہم گاڑی کونس لائیں گورمنٹ اگر ڈیوٹی کرانا رہی ہے ہم کو تو ہم کو گاڑی بیوستہ دے گی آپ ایسے ہم لوگ کے جندگی ایک ساتھ جاوردست ہی کھل رہے ہو اس ویڈیو سے یہ بھی صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ انڈین سینہ میں سپاہی اور افسر کے بیچ کس قدر ڈیفرنسز اور کس قدر ڈسٹنسز موجود ہیں کیونکہ سینہ کی یہ جوان یہ بھی شکایت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ اصل یہ کام کمانڈر کا ہوتا ہے کہ حکومت اور آلہ فوجی حکام تک یہ بات پہنچائیں کہ فوج کا مورال ڈاؤن ہے کیونکہ ان کے پاس ریکوائرڈ سویدھائیں موجود نہیں ہیں اور ساتھ ہی یہ فوجی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آخر ہمارے کمانڈر بھلا کیوں بتائیں گے اوپر یعنی وہ یہ جتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم جوان زندہ رہے یا نہ رہے ہمارے کمانڈر کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے یہ ایک بہت ہی خطرناک بات ہے اور بی جے پی حکومت کو اس پر دھیان دینا پڑے گا دیکھیں خود مودی صاحب کے لیے تو آٹھ ہزار کروڑ کے دو دو جہاز مگوائے جا رہے ہیں جس میں میزائل تک نصب کیے ہوئے ہیں اور اندر سے وہ جہاز کسی فائیو سٹار ہوتل سے کم نہیں لگتا ہے مودی جی کے لیے یہ سب کچھ اور سرعت پہ تینات جو جوان ہے اس کے لیے خٹارہ بس یہ تو بہت بڑا نیا ہے نسچی درود میں ابھی حال ہی میں مودی جی نے یہ جو نیا جہاز ہے یہ اپنے لیے خریدے ہیں دو جہاز خریدے ہیں آپ کو معلوم ہے ویسے بھی کہ مودی جی کو سیر کرنا بہت پسند ہے اور وہ گومنے پھرنے کے بہت زیادہ شوکین ہیں دوہزار پندرہ سے لکے مودی جی نے جنتا کے پیسوں پر ففٹی ایٹ دیشوں کا وزٹ کیا ہے اور ان کی اس یادرہ پہ پانچ سو سترہ کروڑ خرچہ ہیں انہوں نے جنتا کا پانچ سو سترہ کروڑ روپے انہوں نے پھونک ڈالے ان ففٹی ایٹ دیشوں کی وزٹ پہ مودی جی سنگاپور گئے جرمنی گئے فرانس گئے اسرائیل گئے یو ائی سعودی عرب سری لنکا برازیل ساؤتھ افریقہ ہر جگہ کی سیر مودی جی نے کی یعنی ان کو جو جو ملک پسند تھے وہ ہر جگہ گئے اور تو اور مودی جی چین بھی گئے کئی بار اور اس کا لاب کوئی نہیں ہوا الٹا جنگ چھڑ گئی دونوں دیشوں کے درمیان حالانکہ مودی جی نے اپنی چین یاترہ پہ یہ کہا تھا کہ میری اور چین کے پریزیڈنٹ شی جنگ پین کی دوستی پلس ون ہے اور ابھی بہت سے لوگوں کو سمیں لگے گا یہ سمجھنے میں کہ یہ پلس ون ہوتا کیا ہے اتنی بڑی آشتری یہ جنک بات مودی جی نے کہہ تو دی لیکن اس کا مطلب لوگوں کو تب سمجھ میں آیا جب چین کی سینہ بھارت کی سیما کے اندر آ کے بیٹھ گئی یہ وہ پلس ون تھا جس کا ذکر پردان منطری مودی صاحب کر رہے تھے دوسری طرف بنگلہ دیش کی طرف سے اپنی فوج کو مارڈرنائز کرنے کا سلسلہ بھی جاری ہے دوہزار نو سے لے کر بنگلہ دیش نے اپنی فوج کو مارڈرنائز کرنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور تب سے لے کے اعلیٰ کوالٹی کا سامان بنگلہ دیش کی فوج کے لیے لیا جانے لگا ہے آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ 2009 میں بنگلہ دیش نے اپنی لانگ ٹرم گول انہوں نے سیٹ کیا جسے فورسز گول 2030 کہا جاتا ہے جس کے مطابق 2030 تک بنگلہ دیش نے اپنی فوج نیوی اور ائر فورس میں میسیف تبدیلیاں کرنی ہے اور اس کو مارڈرن ملٹری بنانا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیش کچھ پیچھے رہ گیا تھا دیفینس میں اور ایون میان مار بھی بنگلہ دیش سے آگے نکل چکا تھا پہلے جس وجہ سے اس چیز کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ایک بڑا پروجیکٹ شروع کیا جانا چاہیے اور ایک لمبے عرصے تک بنگلہ دیش نے اپنے دیفینس سے زیادہ اپنی ایکونومی اچھی بنانے پہ توجہ دے رکھی اور مستقل طور پر بنگلہ دیش اپنی ایکونومی پہ کام کرتا رہا لیکن خالی اچھی ایکونومی اگر کسی ملک کے لیے ضروری ہوتی تو شام، عراق، لبنان اور لیبیا کا یہ حال نہیں ہوتا ان کی ایکونومی بہت ہی زبردست تھی مگر ان کا دیفینس اچھا نہیں تھا اور اس لیے یہ ملک کولیپس ہو گئے اور اگر کسی ملک کا دیفینس اچھا ہو اور اس کی ایکونومی اتنی اچھی نہ بھی ہو تو بھی ایسے ملک آگے بڑھتے رہتے ہیں چل جاتے ہیں اسی وجہ سے بنگلہ دیش نے بھی خاص توجہ دینا شروع کر دی اپنے دیفینس پہ فورسز گولڈ 2030 کے نام سے یہ جو مشن شروع کیا بنگلہ دیش نے اس کو پھر 2017 میں ریوائز کیا گیا اور پہلے مرحلے میں صرف آرمی کو موڈرن آئیز بنانے کا فیصلہ کیا بنگلہ دیش نے جس کی وجہ سے بنگلہ دیش نے پہلے ہی بہت سارے مہنگے اور آلہ کوالیٹی کے ڈرونز ہیلیکاپٹر اور انٹی ائرکرافٹ میزائل خرید رکھے ہیں یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ زیادہ تر چیزیں بنگلہ دیش کو جو دیفینس ایرلیٹڈ ہیں وہ چین سپلائے کرتا ہے بنگلہ دیش پچاس کے اوپر ایم بی ٹی ٹو تھاؤزن ٹینکس خریدنا چاہتا تھا جن میں سے چوالیس وہ پہلے ہی لے چکا ہے یہ بہت ہی زبردست قسم کے ٹینک ہیں اس کے علاوہ بنگلہ دیش نے روز سے یاک ون تھرٹی لائٹ اٹیک ائرکرافٹ بھی انہوں نے خریدے ہوئے ہیں چین سے ایف سیون بی جی لائٹ اٹیک فائٹر جیٹس بھی انہوں نے خرید رکھے ہیں چین سے ہی ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم بھی بنگلہ دیش نے خریدہ ہوا ہے ان ساری پرچیزز میں جو سب سے بہترین کام بنگلہ دیش نے کیا ہے جس پہ داد دینی پڑے گی ان کو وہ یہ ہے کہ چین سے بنگلہ دیش نے ایک منگ کلاس کی سب مرین بھی خریدی ہوئی ہے اور اس کانٹریکٹ سے میان مار اور انڈیا دونوں وہ کھلا گئے تھے حتیٰ کہ انڈیا نے تو اپنا ریپریزنٹیٹیو بھیج کے بنگلہ دیش کو اوفیشیل ہی انہوں نے میسیج دیا تھا کہ ہم آپ کی اس ڈیل سے خوش نہیں ہیں اور میان مار نے اوفیشلی تو کچھ نہیں کہا لیکن خاموشی کے ساتھ اس نے بھی اپنی نیوی کو اپگریڈ کرنے کی بڑی تیزی سے کوششیں شروع کر دیں جب بنگلہ دیش نے یہ سب مرین خریدی تھی تو ویسے تو یہ ایک پرانی سب مرین تھی لیکن بنگلہ دیش نے اس میں الٹریشن کروائی تھی اور اس میں تارپیڈو نیا لگا اور سونار بھی اس کا اپگریڈڈ لگایا گیا نیا اور بھی کئی چیزیں اس میں اپگریڈیڈ ہوئیں جس وجہ سے میان مار اور انڈیا نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو سب مرین ہے اس کی ضرورت نہیں تھی بنگلہ دیش کے پاس ایک آرڈینس فیکٹری بھی ہے اور وہاں بنگلہ دیش کی فوج کا جو لوکل اصلہ ہے جو لوکل ویپن ہے وہ وہاں پر بنتا ہے اس کو بھی اپگریڈ کر کے تقریباً ڈبل کر دیا گیا ہے اس سارے عرصے کے دوران اتنے بڑے لیول پر یہ جو موڈرنیزیشن کا عمل ہے یہ اسی لئے ہو رہا ہے کہ انڈیا اور میان مار سے بنگلہ دیش کو حقیقتاً پروپر خطرہ ہے اور اس بات کے چانسز ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ خطرہ بھی بڑھ جائے انڈیا کے بارڈر پر اب تک ہزاروں بنگلہ دیش کے شہری ہلاک ہو چکے ہیں انڈین بیس ایف کے ہاتھوں اور میان مار تو بنگلہ دیش کی سرحت کے اندر دو بار گسکی آگ چکا ہے پہلی بار دوہزار ساتھ میں میان مار نے بنگلہ دیش کے سمندروں کے اندر آگئے تھے اور دوسری بار دوہزار سترہ میں بنگلہ دیش کی ائر سپیس کے اندر میان مار کے جہاز آگئے تھے جب یہ روہنگیا کے کرائسس چل رہے تھے تو کئی بار جو ان کے میان مار کے جہاز ہیں یہ بنگلہ دیش کی ائر سپیس کے اندر آگئے تھے اس لئے بنگلہ دیش کو تو جینیون ضرورت ہے کہ ان کے پاس جو ڈیفینس ان کا ہے وہ بہت مضبوط ہو اور ان کی فوج کے پاس ہر طرح کا موڈرن ویپن موجود ہو جس میں بنگل آدش بڑی تیزی کے ساتھ آگے بھی بڑھا رہا ہے